ایسی چیزیں ہم بھیڑ کی بات سن کر کرنے لگ جاتے ہیں خطریں نہیں اٹھاتے دوسری ضروری بات ایسا کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے موت سے بھی ڈراؤنی چیز ہوتی ہے بھیڑ کے سامنے بولنا انہیں اڈریس کرنا منوی گیانی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کومن سٹیج پر بولنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی برائی ہوگی لوگ ان کے اوپر ہسیں گے وہ اکیلے رہ جائیں گے لوگ ان سے دور ہو جائیں گے سب سے الگ ہونے کا ڈر یا اکیلے رہ جانے کا ڈر ہی وہ سب سے بڑا کارن ہے جس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی سمسیا اپنی پرابلمز کو سالو کرنے کے نئے نئے طریقے نہیں ڈھونڈتے بس بھیڑ کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں اسی لیے روبرٹ ٹی کیا ساکی کہتے ہیں کہ ان کے رچ ڈیڈ کی طرح ہی ان کے پور ڈیڈ نے بھی انہیں بہت کچھ سکھایا ہے اور ان میں سے ایک ضروری بات یہ تھی کہ کیوں اور کس طرح سے جاپانی لوگ درپڑ کی طاقت کو آئینے کی طاقت کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے کیونکہ جب انسان آئینے میں خود کو دیکھتا ہے تب ہی اسے سچائی کا پتہ چلتا ہے اور زیادہ تر لوگ خطرہ مت اٹھاؤ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ خود سے ڈرہ ہوئے ہوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جیسے کھیل میں ریلیشنشپس میں کریئر میں پیسوں میں وغیرہ وغیرہ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آئینے میں دیکھ کر آپ خود سے جھوٹ بول سکتے ہیں کیا روبرٹ ٹکی ایسا کی اس بات کا ذکر یہاں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بھیڑ کے ساتھ چلنے میں اور پڑوسیوں کی نکل کرنے میں ان کے ایش و آرام کی نکل کرنے میں بہت ساری تقتیں آتی ہیں پیسوں کی سمسیاں پیدا ہو جاتی ہے وہ ان کا طریقہ ہے وہ اسے افورٹ کر سکتے ہیں پر جب ہم دیکھا دیکھی بینا سوچے سمجھے نکل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم سمسیاں سے گھر جاتے ہیں اور تب ہمیں ضرورت ہوتی ہے آئینے کی جو ہمیں یہ بتائے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ بیسک رول تو وہی ہے آپ پیسے کے غلام نہیں ہیں ایسے کام کرئے ایسے سوچئے ایسے بنئے کہ پیسہ آپ کا غلام ہو وہ آپ کے لئے کام کرے جب بھی بازی لگائیے دل اور دماغ تھی یہ ضرور سوچئے کہ بات پیسوں کی ہے یا پھر رشتوں کی امیر بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایموشن لیس ہو جائے امیر بننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے رشتوں کو چھوڑ دیں امیر بننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چاو بیس گھنٹے آپ صرف فائدہ اٹھانے کی بات سوچیں امیری تو ایک سوچ ہے روبرٹی کی ایسا کے بہت ہی خوبصورت ایک اپنا انسیڈنٹ شیئر کرتے ہیں کہ ان کے جو پور ڈیٹ تھے جو کی ایک سکول میں پڑھاتے تھے انہوں نے بہت محنت کر کے پائی پائی جوڑ کر ایک گھر بنایا تھا جسے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ میری سمپتی ہے روبرٹی کیا سا کی جب اپنے رچ ڈیٹ کی سنگت میں آئے تب انہوں نے جانا کہ سمپتی اور دائتو میں ڈیفرنس کیا ہے ایسٹ اور لائیبیلٹی میں ڈیفرنس کیا ہے اور تب وہ ہمیشہ اپنے ڈیٹ کو بولتے ڈیٹ یہ جو آپ نے لیا ہے یہ آپ کا ایسٹ نہیں یہ آپ کی لائیبیلٹی ہے اور اس بات پہ وہ دونوں گھنٹوں بحث کیا کرتے تھے اور لائیبیلٹی اور ایسٹ کے کانسپٹ کو سمجھانے کے لیے وہ انہیں وہی ساری باتیں ایکسپلین کرتے جیسے کی ایسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو کما کے دیتا ہے جس پہ آپ کو اور خرچ نہیں کرنا ہوتا اور لائیبیلٹی وہ ہے جس میں پچھتر طرح کے خرچ ہوتے ہیں ہر مہینے ہر ہفتے ہر دن کچھ نہ کچھ آپ کی جیب سے جاہی رہا ہوتا ہے آگے روبرٹی کیا ساکھی کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ ان سے بات بات پر بحث کرتے ہیں کہ ان کا گھر سمپتی کیوں نہیں ہے تو وہ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بات اپنے دماغ سے نہیں اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی کے لیے بھی اپنا گھر بنانا سب سے بڑا سپنا ہوتا ہے اور اسی لئے وہ اس میں اپنے پیسے لگاتے ہیں اپنے گھر کا مالک ہونے سے زیادہ اچھا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے پر دل اور دماغ کے بیچ لائیبیلٹی اور ایسٹس کے کونسپٹ کو سمجھانے کے لیے روبرٹی کیا ساکھی ایک اور بات کہتے ہیں وہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ مان لیجئے وہ اور ان کی پتنی ایک بڑا سا گھر خریدتے ہیں تو ہوگا کیا کہ اس میں ان کے بہت سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے جو کہ شاید فیضول ہی ہوں حانکہ بہت سارے لوگ اس بات سے اگری نہیں کریں گے سہمت نہیں ہوں گے کیونکہ گھر ایک بھاوناتمک چیز ہے ایموشن ہے اور ایموشن ہمیشہ دماغ پر بھاری پڑتا ہے جب بھی لوگ دل سے سوچتے ہیں تو دماغ کی باتیں انہیں غلط لگتی ہیں پر پھر روبرٹی کیا ساکھی آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ صحیح کیسے ہیں اور ایک گھر ایسٹ کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب گھر کی بات آتی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ اس گھر کی قیمت چکانے کے لیے زندگی بھر کام کرتے ہیں زیادہ تر لوگ ایک گھر خریدنے کے کچھ سالوں بعد دوسرا گھر خریدتے ہیں اور ہر بار پہلے مکان کے لیے جو کرز وہ لیتے ہیں اس پر ان کے پاس ہر بار پھر سے تیس سال کا نیا کرز آ جاتا ہے حالانکہ لوگوں کو موڈ گیش پیمنٹ پر بیاز کے لیے ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے پر وہ اپنے دیگر خرچوں کے لیے ٹیکس کے بعد ملنے والے روپیوں کا اپیوک کرتے ہیں اپنی موڈ گیش پوری طرح سے چکانے کے بعد بھی پروپرٹی ٹیکس ان کی پتنی کے ممی ڈیڈی کو یہ بات سن کر بہت دھکا لگا جب ان کے گھر کا پروپرٹی ٹیکس ایک ہزار ڈالر پرتی ماہ تک پہنچ گیا تھا اور یہ تب ہوا تھا جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے ایک ہزار ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے اگر ہم اس کو انڈین کرنسی میں چیک کریں تو شاید ستر اسی ہزار روپے یا شاید اس سے بھی زیادہ اور یہ تب ہوا تھا جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے اس بڑوتری سے ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد کا بجٹ جو ہے وہ بگڑ گیا تھا اور انہیں اپنا وہ مقام چھوڑنا پڑا اچھا ایک اور میت ہے کہ گھر کی قیمت جو ہے ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرض لے کے گھر خریدا اور وہ گھر انہوں نے جتنے میں خریدا آج اس کی قیمت آدھے سے بھی کم ہے ان سب نقصانوں سے اوپر سب سے بڑا نقصان کیا ہے پتا ہے آپ کا لیکوڈ کیش وہ لیکوڈ کیش جو کی کسی صحیح جگہ پر لگ سکتا تھا وہ گھر میں پھنس گیا اگر آپ کا سارا پیسہ مکان میں پھنسا رہتا ہے تو آپ کو زیادہ کڑی محنت کرنے پڑتی ہے تاکہ آپ کا خرچہ چلتا رہے اس دوران آپ کی سمپتی والے کولم میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی مطلب آپ اور کوئی ایسٹ نہیں بنا پاتے اگر ایک ینگ پتی پتنی ینگ کپل شروعات میں ہی اپنا پیسہ اپنے ایسٹ والے کولم میں لگائے تو ان کے آگے کے سال بہت ہی آرام سے گزریں گے خاص کر اس سمیں جب وہ اپنے بچوں کو کالج میں بھیجیں گے اس دوران ان کی سمپتی بھی بڑھ جائے گی اور ان کے خرچے بھی آرام سے چلتے رہیں گے تو اگر کم شبدوں میں سمجھیں تو یہ کہ گھر خریدنے کا فیصلہ جو ہے نا وہ بہت ہی خرچی لا ہوتا ہے اس کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ جلدی ہی انویسٹمنٹ پورٹفولیو بنا لیا جائے دیکھیں گھر خریدنے کا اثر کسی بھی آدمی پر تین طرح سے پڑتا ہے پہلا سمیں کی بربادی کیونکہ اس پورے دوران دوسری سمپتیوں کا مولی بڑھ چکا ہوتا ہے ایکسٹرا پونجی کی بربادی ایکسٹرا پیسے کی بربادی جسے دوبارہ نویش کیا جا سکتا تھا جبکہ گھر خریدنے کے بعد آپ کو گھر سے سیدھے جڑے ہوئے بہت سے خرچ اٹھانے پڑتے ہیں تیسرا شکشہ کی بربادی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کے جو ایسٹس والے کولم میں سمپتی والے کولم میں ان کا گھر بچت اور ریٹائرمنٹ پلان آتے ہیں اب کیونکہ ان کے پاس انویسٹ کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہے اس لئے وہ بلکل بھی انویسٹ نہیں کر پاتے اس کارن انہیں انویسٹمنٹ کا انویسٹر کبھی ملی ہی نہیں پاتا زیادہ تر لوگ کبھی ایک سمجھدار انویسٹر نہیں بن پاتے اور سب سے بڑیا انویسٹمنٹ اکثر سب سے پہلے سمجھدار انویسٹرز کو بیچے جاتے ہیں جو بعد میں انہیں زیادہ داموں پر سرکشت رہنے والے لوگوں کو بیچتے ہیں ان لوگوں کو بیچتے ہیں جو رسک نہیں اٹھانا چاہتے تو روبرٹ ٹکیا ساکی کے جو پور ڈیٹ تھے جو کی بہت ہی پڑھے لکھے تھے ان کا فائنینشل سٹیٹمنٹ چوہا دور میں پھسے وقتی کا سب سے اچھا ادارن ہے نوکری کی زندگی پر پائی پائی گٹھا کی گھر خریدا اور اس گھر کا خرچ چلانے کے لیے زندگی پر محنت کرتے رہے ان کے خرچ ہمیشہ ان کی آمدنی سے زیادہ ہوتے تھے اور یہاں پر روبرٹ ٹکیا ساکی ایک بات بہت اچھے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے خرچے کبھی بھی آپ کی آمدنی سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کون کتنا امیر ہے اگر یہ جاننا ہے تو سمجھیں کہ اس کی کمائی ہوئی دولت کسی آدمی کی وہ یوگتہ ہے جس کے سہاری وہ آگے کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے یعنی اگر وہ آج کام کرنا بند کر دے تو وہ بینا کمائے کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے یہی اس کی امیری ہے روبرٹ ٹی کیا ساکی کہتے ہیں کہ آج کی کرزدار سوسائٹی دو باتیں مانتی ہیں پہلی یہ کہ خود کا ایک گھر ہونا چاہیے دوسری یہ کہ اگر سیلری بڑھ گئی ہے تو پھر ایک زیادہ بڑا گھر خرید سکتے ہیں پر ایسی سوچ ایسی سٹرائٹیجی کی وجہ سے پریبار زیادہ کرز میں پھنس جاتا ہے لوگ پوری طرح سے پیسوں کی تنگی کا سامنا کرنے لگتے ہیں وہ لوگ اپنی جابز میں بہت اچھی سیلری اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سوچ کی وجہ سے وہ سیونگ نہیں کر پاتے اسے ہائی رسک لیونگ یا جو خم بھری جیونشلی کہہ سکتے ہیں اور اس کا کارن چھوٹا سا ہے ایسے لوگوں میں پیسے کی سمجھ نہ ہونا پیسے کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ پتہ نہ ہونا نیتی